یہ بہت پرانے زمانے کا قصہ ہے کہتے ہیں کہ کسی گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت طلاب تھے جس کے کنارے تین دوست رہا کرتے تھے ان میں ایک راج ہنس تھا ایک پیلیکن اور ایک کچھوا یہ تینوں یہاں کے اصل باشندے نہیں تھے ایک زبردست سلاب کے نتیجے میں بہتے بہتے اس طلاب تک پہنچ گئے تھے پھر اس کی خوبصورتی دیکھ کر کریمیں بس گئے تھے تینوں دوستوں کی زندگی بڑے آرام سے گزر رکھی تھی کسی قسم کی کوئی الجن یا پریشانی نہیں تھی طلاب میں مچھلیاں اور آبی کیڑے مکوڑے بڑے پڑے تھے اس لیے ہراغ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا تینوں دوست دن بر کھیلتے کودتے کھاتے پیتے اور شام کو تھک کر ایک دوسرے کے قریب سنہری ریت پر سو جاتے ہیں البتہ گرمی کے موسم میں ان کو کچھ پریشانی ہو جاتی طلاب کا پانی سوک کر ایک چوتھائی رہ جاتا اور اسی لحاظ سے مچھلیاں اور آبی کیڑے مکوڑے بھی تھوڑے رہ جاتے اکثر انہیں خالی پیٹ ہی سونا پڑتا آخر مسئیبت کے یہ دن ہتم ہو جاتے ہیں برسات کا موسم آ جاتا ہے اور ہر طرف جل تھل ہو جاتا کھانے پینے کی بہتاب ہو جاتی اور ان کے عیش کے دن شروع ہو جاتے ایک سال کچھ ایسا ہوا کہ برسات کا موسم آیا تو ضرور لیکن بن برسے گزر گیا دو ایک مرتبہ ہلکی پھلکی فکوار سے پڑھی اور بس نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ طلاب سوک کر دلدلی کی چڑھ میں تبدیل ہو گیا مچھلیوں اور آبی کیڑے مکوڑوں کو شکاری پرندے اچک لے گئے اور یوں تینوں دوست کھانے کے عذاب میں مبتلا ہو گئے اب اس طلاب سے ہجرت کرنا لازمی ہو گیا تھا کیونکہ موت دبے پاؤں ان کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی اب جائیں تو کہاں تب راج ہنس نے کہا میں نے یہاں سے دس بارہ میل دور ایک بہت بڑا طلاب دیکھا ہے جو آج بھی پانی سے لبا لب برا ہوا ہے چلو وہیں چلتے ہیں اور ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں اچھی تجویز ہے پیلیکن بولا لیکن اس میں ایک مشکل ہے ہم دونوں کے لیے وہاں پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں لیکن ہمارا دوست کچھوا کیا ہم اسے یہاں فاقہ کشتی سے مر جانے کے لیے چھوڑ دیں یہ تو انتخائی خودگرزی والی بات ہوگی ہاں یہ تو خیر راج ہنس نے آہستہ سے شکست ہوردہ لہجے میں کہا نسلسل فاقے کی وجہ سے ذہن نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے کوئی ڈنگ کی تجویز سمجھ میں نہیں آ رہی دونوں دوست اپنی اپنی جگہ سوچوں میں گم ہو گئے تھوڑی دیر بعد راج ہنس اپنے حیالات سے چونکا اور بولا سنو دوست ایک تجویز سمجھ میں آئی ہے ہم کسی درخت کی ایک لمبی سی خوشک شاخ لیتے ہیں اپنی اپنی چونچوں میں دونوں طرف سے پکڑتے ہیں اور ہمارا دوست کچھوا اس سیاخ کو درمیان سے پکڑ کر لٹک جائے بس دس پندرہ منٹ کی تو بات ہے ہم تینوں اتمنان سے اس بڑے طلاب تک پہن جائیں گے بے وکوفی کی بات مت کرو پیلیکن خوف زدہ ہو گیا اگر اس دوران کچھوے نے موں کھول دیا تو جانتے ہو کیا ہوگا میں ہرگز موں نہیں کھولوں گا کچھوا جلدی سے بول پڑا کیا میں بے وکوف ہوں کہ موں کھول کر اپنی موت کو آواز کھوں گا چلو سفر کا آغاز کرتے ہیں اللہ ہمارا نحامی و ناصر ہو ایک بار پھر سوچ لو میرے دوست تم ایک انتہائی ہترناک کام کرنے جا رکھے ہو